سبیر علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کناؤ لنہتا دیلولا عن حدان اللہ بلہ قد جاعت رسول ربنا بلہ والصلاة والسلام وطہیتو والاکرام اللہ سیدے اصل معفو الوجود سرلاحا فی کل موجود نقطت تائرت الموجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین قبل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والصلاة والسلام وعالیت طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولاند اللہ علی آدائهم من یومنا حاضر إلى یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالا فی کتاب المجید وفرقان الحمید واستقل قائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُعَنَّا حَازَرْ قُرَانَا سُيَّرَطُ بِهِ الْجَبَالِ سَلَوَا لَا اُمَا حَسْتَلْيَا لَا مُحَمَّدِ قَالِ مُحَمَّدَا اعزائل مغدرم صاحبین اکرامی قدر حضر دارانِ سید و شہدہ آپ کا فرش حضر پہ آنا شہدادی اکونین کی بارگاہ میں مقبول ہو اور جو بھی آپ بومنی اپنی حاجات لے کر اس فرش حضر پہ آئے ہیں شہدادی اکونین وہ ساری آپ کی حاجات قبول فرمائے جو مشکلات ہیں جو پریشانی آپ کی دور فرمائے اور اس طرح حضر داری کا سلسلات جانی اس طرح حضر پہ جی محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کل کی گفتگو سے میں متصر ہوتے ہوئے آپ کے ازہانِ حالیہ میں وہی جو ہمارا مسلسل سکر ہے اسی سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کل ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے صفت کی بوریہ تھی اور کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ مکہ سے امام کا صفت بھی ایک راز ہے ایک راز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ امام چار مہینے کیوں مکہ میں بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے اگر چاہتے تو پہلے بھی کربلا جا سکتے اگر آپ کے ازہان میں اگر کل کی بات موجود ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ حسین کربلا میں دراصل ان سارے قاتلوں کو گھیر کے لانا چاہتے تھے جنہیں تاریخ نے چھپا لیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو چار شہادتیں مدینے میں ہوئیں وہ شہادتوں کے قاتل جو تھے وہ چھپ گئے تھے رسول اللہ کی شہادت ہوئی قاتل چھپ گئے تھے شہزادی کونین کی ہوئی قاتل چھپ گئے مولا علی کی ہوئی قاتل چھپ گئے امام حسن کی ہوئی قاتل سامنے نہیں آئے زمانہ چانتا تھا لیکن زمانے میں ان قاتلوں کو آشکار نہیں کیا حسین چاہتے تھے کہ میں ان سارے قاتلوں کو کربلا گھیر کے لاؤں اور یہ بتا سکوں دنیا کو کہ جب بھی جو حسین کی مقابلے پہ آئے گا یا تو قاتل ہوگا یا قاتل کی اولاد ہوگا یہ حسین نے سمجھا دیا اور کربلا میں جب امام حسین نے آخری خطبہ دیا ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسین نے مکہ میں ایک ہزار ستاون خطبے دیئے کربلا میں اکیاسی خطبے دیئے اور سارے خطبے مولا نے اونٹ پہ بیٹھ کے دیئے ایک آخری خطبہ جو تھا وہ اپنے زلجنہ پہ بیٹھ کے دیئے کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی تاریخ تستور یہ ہے کہ جب تک اونٹ پہ خطبہ بیٹھ کے دیا جائے تو اس کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم جنگ نہیں سلحا چاہتے ہیں لیکن جب کھوڑے پہ بیٹھ کے دیا جائے تو پھر مخالف کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں جب آخری خطبہ مولا دینے لگے تو مولا نے ہم تو سنا کی تھی اور کہا تھا اے شام والوں اے کوفے والوں کیا تم نہیں جانتے ہو میں کون ہوں میں اسی رسول کا بیٹا ہوں جو تمہارے لیے دین لے کر آیا جس کا جب کلمہ پڑھتے ہو میں اسی قرآن کا عاشق ہوں جو تمہارے رسول پہ نازل ہوا اور تم اس کی تلاوت کر رہے ہو میں اسی کا بیٹا ہوں جسے تم خلیفہ مانتے ہو میں اسی کا بیٹا ہوں اس امی ابیہ کا بیٹا ہوں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے سارے لوگوں نے یہ کہا ہمیں پتا ہے تو حسین نے کہا کہ پھر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو سب نے ایک آواز ہو کے کہا تھا اے حسین ہمیں تم سے کوئی آر نہیں ہمیں تشمنی تمہارے بابا سے یہ علی سے تشمنی تھی یعنی حسین نے کربلا میں لیکن راز کربلا کو سمجھئے کہ کربلا میں حسین نے یہ بتا دیا کہ جب بھی حسین کے مقابلے پر ازاداری کی مقابلے پر جو بھی آئے گا یا تو وہ علی کی ولایت کا دشمن ہوگا یا حسین کی ازاداری کا دشمن ہوگا یہ پیغام نہیں لیا یہ راز کربلا بتا دیا بس آج میں ایک اور راز کربلا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ راز کربلا بھی آپ سمجھ سکیں کہ وہ راز کربلا کیا ہے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا میں اس سے شروع کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیان اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے کل آپ نے نوحہ سنانا جن کو نوحہ یاد ہے آپ تو مادمی ہیں کیا تھا یہی کہا تھا کہ تفسیر ماہ صابرین کی یہی کہنا ماہ صابرین اب یہ ماہ صابرین کیا ہے قرآن کیا اللہ ماہ صابرین اللہ کہتا ہے کہ صابرین کے ساتھ ہو جاؤ علامہ اقبال کہتے ہیں تفسیر اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے بیان اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے مسلمانوں کا میں نے کل یہی سمجھایا تھا مولا نے کہا کہا تھا جب کعبہ سے چلنے لگے تو مولا نے کہا تھا کعبہ میرے ساتھ جا رہا ہے کعبہ بھی یہاں پہ نہیں رہے کہا کعبہ اب کربلا میں ہوگا حج اب کربلا میں ہوگا تواف کربلا میں ہوگا لوگ کہیں گے صاحب یہ کیا کہہ دیا یہ کعبہ بھی وہی ہے حج بھی وہی ہو رہا ہے تو پھر یہ کربلا میں کونسا ہو رہا ہے میں دلیل دے رہا ہوں اور دلیل اتنی بھاری ہے کہ خوران کی آیت سے بھی بھاری ہے کربلا جا کے دیکھیں روزہ حسین پہ سامنے سندر تروازے پہ سب سے اوپر یہ لکھا ہوا ہے جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ جس نے حسین کی زیارت کی زیار اللہ زیارت الحسین فقط زیار اللہ اور اگر حسین کے روزے کی سفاری ستر ہزار مخبولہ حجوں سے زیادہ نہ ہوگا یہ حدیث ہیں یہ حدیث ہر آئمہ ہر امام نے بیان کیا ہے کہ جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی اس نے ستر ہزار حج کی ایک حج نہیں دنیا ایک حج پہ حجی کہلاتی ہے حسین کا ظاہر وہ ہے جو ایک بار جاتا ہے ستر ہزار حج کرتا ہے کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا اگر میں کیا امام حسین کی زیارت پہ جاؤں کربلا جاؤں امام حسین کی قبر کی زیارت کو جاؤں تو کیا میں حجی کہلاؤں گا کیا میرا حج قبول ہوگا مولا نے کہا تجھے غلط سنا وہ حیرام ہو گیا کہنے لگا مولا میں نے یہی سنا ہے کہ جو حسین کی قبر کی زیارت کو جائے تو وہ ستر ہزار حج کے برابر ہوتا ہے مولا نے کہا تو نے غلط سنا ہے وہ کہاں چھوڑ کے کہنے لگا تو پھر مولا کیا ہے مولا نے کہا جو حسین کی زیارت کا قصد بھی کرے جو سوچے بھی اپنے ذہن میں بھی رائے تو وہ حج کے برابر ہوتا صرف قصد کرے کیوں دلیل تھی مولا نے مولا نے اس لئے دلیل دی کہ جو حج جب زیارت امام حسین کا قصد کرتا ہے سوچتا ہے خیال لاتا ہے دل میں عید کرتا ہے خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے خدا اس کو فاق و پاکیزہ کر دیتا ہے ایسا فاق و پاکیزہ کر دیتا ہے کہ جب وہ قبر حسین پہ پہنچتا ہے تو اس حال میں پہنچتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی نجس سے پاک جگہ پہ آ نہیں سکتی یہ حسین کی قبر ہے جہاں پہ کوئی نجس آ نہیں سکتا کعبہ وہاں جہاں کوئی ہر ایک جا سکتا ہے بس کعبہ اور حسین کربلا میں یہی تو فرق ہے کعبہ ہر ایک جا سکتا ہے حسین کی قبر پر صرف عاشقِ الٰہی جا سکتے ہیں یہ عاشقِ الٰہی جا سکتے ہیں بس میں ایک راز آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کربلا کا راز یہ کربلا ہے یہ کربلا کیوں ہے بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ راز کربلا کیا جب خدا نے خلق کیا یہ روحیں خلقی عالمِ عرواں نے خدا نے سب کو ساری روحوں کو بلایا ساری عرواں کو بلایا اور کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے ساری عرواں کو بلا کے خدا نے پوچھا جس میں عام انسانوں کی عرواں بھی تھی جن میں نبیوں کی بھی عرواں تھی سب سے کہا کیا ہے کوئی جو مجھ سے عشق کرے محبت نہیں عشق الگ ہے محبت الگ ہے محبت میں سودے بازی ہوتی ہے محبت میں کچھ لیا جاتا ہے عشق میں دیا جاتا ہے محبت اور عشق میں فرق ہے اس کو ہمیشہ آپ نے زہروں میں رکھئے گا کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے تو ساری عرواں میں سوالاکھ لوگوں کی آواز آئی کہ ہم پروردگار تجھ سے عشق کرتے ہیں خدا نے کہا کہ تم نے مجھ سے عشق اب دعویٰ جو کیا ہے میں اس کے سلے میں تمہیں نبوتیں عطا کرنا ہوں سوالاکھ نبی اس بنیاد پر بنائے جو خدا سے عشق کریں لیکن اللہ نے کہا جو مجھ سے عشق کرے گا اسے امتحان دینا ہوگا اسے امتحان دینا ہوگا میں رازے کربلا کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں مضمون طویلے اس کو مختصر کرتے ہوئے میں کربلا تک جانا چاہتا ہوں لیکن سمجھیں کہ کربلا کہاں سے شروع ہو رہی ہے خدا نے کہا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے سوالاکھ روحوں سے آواز آئی پروردگار ہم تجھ سے عشق کرتے ہیں خدا نے کہا میں اس کے سلے میں تمہیں نبوتیں دیتا ہوں یعنی سوالاکھ نبی بنے ہیں تو خدا سے عشق کرنے کی وجہ سے اور خدا نے کہا کہ مجھ صرف جو عشق کرتا ہے اسے عشق امتحان سے گزرنا ہوگا جو پہلا نبی بھیجا آدم اس سے کہا کہ اگر عشق کرتے ہو تو امتحان دو امتحان گینے کی جب منزل آئی بیٹے نے بھائی کو قتل کیا خدا نے واپس بلا لیا کہا عاشقوں کے بیٹے قاتل نہیں ہوتے لیکن عاشقوں کے بیٹے قاتل نہیں ہوتے خدا نے واپس بلا لیا دوسرا نبی آیا نو نبی آیا نو نو سے کہا عشق لیے امتحان دو توفہ نے نو آیا نو نے امتحان دیا نو نے کہا پربردگار کیا مجھ میں کامیاب ہو گیا آواز خدرت آئی بیٹا اگر تمہارے راستے پہ نہ چلے تو عشق مکمل نہیں ہوتا نو کو بھی واپس بلا لیا آدم کو بھی واپس بلا لیا تیسرا امتحان ابراہیب کا ہوا ابراہیب سے کہا ابراہیب اگر تم عشق کرتے ہو تو اب امتحان دو پہلا ابراہیب سے امتحان دے کہ امتحان تین ہوتے ہیں جان کا ہوتا ہے مال کا ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے ابراہیب سے تینوں امتحان لیا پہلا جان کا لیا آگ میں پھیکا گیا ابراہیب عشق میں کامیاب ہوئے عشق کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہوئے دوسرا امتحان مال کا ہوا اپنا ریورد دے دیا خدا کی راہ میں خدا نے کہا یہ بھی کامیاب ہوا تیسرا امتحان تھا اولاد کا آواز خدرت آئی ابراہیب یا تم تیار ہو امتحان دینے کے لیے ابراہیم نے کہا پرور دکھا تجھ سے میں نے فعدہ کیا ہے میں امتحان دینے کے لیے تیار ہو آزب دوستوں ابراہیم چلے ہیں اپنے ساتھ ہاتھ ہمیں رسی اور چھوڑی دے کر اور بیٹے کو لے کر چلے ہیں قتل کرنے کے لیے زبا کرنے کے لیے پہنچے ہیں لتایا ہے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلائی ہے آواز قدرت آئی ابراہیم تم نے امتحان تو دیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے کہا کیوں نہیں کامیاب ہوا کہا چہرے پہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ لی کہا پرور دکھار کے میرا بیٹا تھا کہا آواز قدرت آئی عشق میں بیٹے نہیں دیکھے جاتے عشق میں بیٹے نہیں دیکھے جاتے جہاں تم نے بیٹے کو لیائے عشق کے الہی رہ گیا ابراہیم کہتے ہیں پرور دکھار میرا بیٹا ہے میں نے آنکھوں پہ اس لیے پٹی باندھ لی کہ اس کے گلے پہ چھوڑی چلاتے ہوئے میں دیکھ نہ سکوں آساداروں سنو کے جملہ آواز قدرت آئی پرور دکھار کہتا ہے ابراہیم اس کا امتحان کھولی آنکھوں سے دیا جاتا ہے ابراہیم نے کہا آسد کائنات میں کون سا ایسا باپ ہے جو آنکھیں کھول کے گلے پہ بیٹے کے چھوڑی چلتے ہوئے دیکھ سکے گلے پہ چھوڑی چلتے ہوئے دیکھ سکے آواز قدرت آئی انتظار کرو ابراہیم ہم اس کو بھی دکھائیں گے باپ بھی دکھائیں گے بیٹا بھی دکھائیں گے ہم اس کا وہ امتحان دکھائیں گے